پھٹکری ایک ایسا خدرتی کیمیکل ہے جو ہمیں بازار سے بہ آسانی چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑوں کی شکل میں سستے داموں میں مل جاتی ہے اس کا سائنسی نام علم ہے جبکہ عام زبان میں اسے پھٹکری ہندوستانی سلانگ کے اندر اس کو پھٹکری پاکستان میں پھٹکری اور بہت سارے لوگ اس کو پھٹکری کہتے ہیں اس کے استعمال اور نتائج اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ خریب ہر گھر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسے پانی صاف کرنے دانے دور کرنے اور دگر کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ سفید ٹکڑے آپ کی خوبصورتی بڑھانے میں آپ کے کس خدر کام آ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھٹکری کا ایسا استعمال جس سے آپ کر سکیں گے اپنی خوبصورتی مضافہ وہ بھی سستے میں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ پھٹکری آپ کی خوبصورتی مضافہ کرنے کے لیے کیسے استعمال کی جا سکتی ہے ماہرین کے مطابق خواتین کے چہرے کے بالوں کی افضائش کم کرنے چہرے پر موجودہ دانوں کا خاتمہ کرنے جھریوں سے نجات اور پھٹی ایڈیو کو نرم و ملائم بنا لے کے لیے پھٹکری کا استعمال بہت مفید ہے چہرے کے بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کا استعمال اگر آپ چہرے کے اضافی بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو عرخ گلاب میں ایک چمچہ میدہ اور دو سے تین چھٹکیاں پھٹکری ملا کر لیب بنا لیں آپ اسے چہرے پر لگائیں اور خوش ہونے پر ہاتھوں سے مل کر صاف کر لیں اس عمل کو ایک ماہ تک جاری رکھیں تو آپ کو ویکس وغیرہ کروانے کے لیے پالرز میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر آپ کے چہرے پر دانیں کیل اور محاسے ہیں اور آپ ان سے تنگ ہیں تو پھٹکری کے پیس کر پانی میں مکس کر لیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر چہرہ دھولیں اور آپ کے جلد صاف اور شفاف ہو جائیں گے آپ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ یہ عمل دھولا سکتے ہیں جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کر آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں زیادہ زور دے کر نہیں آرام سے مساج کریں کچھ دیر بعد آرخِ گلاب سے چہرے کو دھولیں اس کے بعد موسٹرائزر کا استعمال ضرور کریں پھٹی ایڈیاں آپ کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت سی مہنگی کریموں کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اب ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھٹکری میں شپا ہے اس کا علاج پھٹکری کو تبوے پر اتنا گرم کریں کہ وہ پگل جائے بھوری بھوری سی نرم شکل میں آ جائے آپ اسے ٹھنڈے ہونے پر نارل کے تیل میں ملا کر آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یاد دکھئے پھٹکری ایک بہت ہی خطرناک محلل ہو سکتا ہے اسی لیے اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے